کلاس روم آف ایلیٹ اپیسوڈ ڈمبر 11 کے سٹارٹنگ میں کاروزاوہ کو پول طریقے سے آیانوں کو جیگ نور کرتا ہے جس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سب کچھ ان کی کلاس میں نارمل چلنا تھا لیکن تب ہی وہاں پہ روئن آ جاتا ہے جس سے دیکھ کر کہ کافی ادھا ہی گصہ ہونے لگتا ہے سودو تو پھر ہراتا اسے روک لیتا ہے اور اس کے بعد وہ کہنے لگتا ہے کیا کہ وہ یہاں اس جگہ پہ کیوں آیا ہے تو پھر روئن کہتا ہے وہ اصل میں چاہتا تھا کہ وہ یہاں پہ دوستی بڑھا سکے جس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کونجی وہاں سے جانے لگتا ہے تو پھر روئن کہتا ہے اپنے کلاس کے لوگوں سے اس کے پیچھے چلنے کے لیے اور سبھی لوگ یہ چیز دیکھ کر کے حیران رہتے ہیں ہوری کی تا کو کچھ ٹھیک نہیں لگتا ہے تو پھر وہ روئن کے پیچھے جانے لگتی ہے اور باقی سبھی لوگ ان کے کلاس سے جا رہے رہتے ہیں تاکہ وہ لوگ کچھ گلت ہونے پر چیزوں کو سمحال سکیں آیانو کو جی بھی کہتا ہے کہ انہیں جانا چاہیے کیونکہ کیامرا ہونے سے کوئی بھی گارنٹی انہیں نہیں ملتی ہے ہراتہ جب جانے لگتا ہے تو آیانو کو جی اس سے رکنے کو کہتا ہے کیونکہ اگر وہ لوگ کلاس کے اندر نہیں رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ دکت اور بھی زیادہ پڑ جائے آیانو کو جی پھر وہاں سے جانے لگتا ہے تو ہراتہ اس سے کہتا ہے دھیان رکھنے کے لیے اور پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ہوری کی طا کر کے کہنے لگتی ہے روین سے رکنے کے لیے روین کہتا ہے کہ وہ دیکھی سکتی ہے کہ وہ یہاں پہ کچھ بھی گلت نہیں کر رہا ہے تو پھر وہاں پہ کوئن جی کہتا ہے کیا اس نے ایسی کوئی چیز کی ہے جس کی وجہ سے روین یہاں پہ آیا ہے تو پھر روین کہتا ہے نہیں وہ تو یہاں پہ سپ اور سپ کوئن جی سے بات کرنا چاہتا ہے اور وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ کیا کلاس ڈی کو کوئن جی کنٹرول کر رہا ہے ایک ماسٹر مائنڈ کے طور پہ تو پھر کوئن جی کہتا ہے وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر رہا ہے اور وہ یہاں سے شانتی سے جانا چاہتا ہے کیونکہ اس کی ڈیٹ ہے آج کے دن اس کے بعد وہ اپنے بالوں کو کومب کرنے لگتا ہے اور اس کے میرر کو روین نے پکڑا ہوا تھا روین کہتا ہے کہ کوئن جی کو اپنی ڈیٹ کو تھوڑا سا ڈیلے کرنا ہوگا اس کے بعد وہ اس کے میرر کو فیک کر کے توڑ دیتا ہے تو کوئن جی اسے اٹھاتے ہوئے کہتا ہے کیا تمہیں پتا بھی ہے کہ یہ میرر کتنا زیادہ مہنگا ہے جس کے بعد انہیں ہوری کیتا کہنے لگتی ہے روین سے رکنے کے لئے لیکن روین کہتا ہے کہ وہ تو سپو سپ کوئن جی کے ساتھ تھوڑا سا کھیلنا چاہتا ہے تب بھی وہاں پہ سکایا ناگی آ جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ آخر یہاں پہ کیا چلا ہے تو پھر روین کہتا ہے آخر وہ یہاں کیا کر رہی ہے اور اچھا ہوگا کہ سکایا ناگی سے پوسٹ کھڑا ہوگر کے دیکھتی رہے اور اس کے راستے میں نہ آئے یہ ساری کے سائے چیزے آیانو کجی بھی دیکھ رہا رہتا ہے کوئن جی پھر کہنے لگتا ہے کہ اسے بھی اچھا لگ رہا ہے کہ یہاں پہ زیادہ سارے لوگ ہیں لیکن اچھا ہوگا کہ روین کام کی بات کریں تو پھر روین کہتا ہے ٹھیک ہے وہ سمجھ گیا کوئن جی کہتا ہے کہ وہ ماسٹر مائنڈ کا پتہ لگانا چاہتا ہے نا کیا آخر وہ کون ہے تو روین ہاں کہتا ہے جس کے بعد کوئن جی کہنے لگتا ہے کہ وہ اصل میں صاحب بتانا چاہتا ہے کہ وہ اس چیز کو بالکل بھی نہیں کہہ سکتا ہے کیونکہ اس نے تو کسی بھی ٹیسٹ کے اندر کچھ بھی پرفارم نہیں کیا تھا اور اس لئے روین کو کوئن جی سے کچھ بھی نہیں ملنے آلا ہے روین یہ ساری چیزیں سن کر کے کہتا ہے کہ کوئن جی کی کہانی کے حساب سے اس بات کی کوئی گیرنٹی نہیں ہے کہ وہ کلاس ڈی کو کنٹرول بھی نہیں کر رہا ہے کوئن جی کہتا ہے کہ ان سب بھی باتوں سے روین بس ایک ہی چیز سمجھ پایا ہے جس کے بعد وہ روین کو بے اکوف کہتا ہے اور سبی لوگ یہ سن کر کے کافی حیران ہوتے ہیں لیکن روین کہتا ہے کہ اگر سچ میں کوئن جی سچ کہہ رہا ہے تو پھر روین اس سے اور زیادہ سوال نہیں پوچھے گا جس کے بعد وہ روین کو شکریہ کہتا ہے ڈراغن بوئی کہتے ہوئے لیکن روین کہتا ہے کہ اگر ان سب بھی چیزوں کے بعد بھی روین کوشش کرے گا کوئن جی کو ڈومینیٹ کرنے کی وائلنس کے استعمال سے تو آخر وہ کیا کرے گا تو پھر کوئن جی کہتا ہے کہ یہ کیسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ روین اس طرح کی چیز کرنا چاہے گا روین کہتا ہے وہ کسی بھی جگہ پہ کچھ بھی کر سکتا ہے تو پھر کوئن جی کہتا ہے اپنے آپ کو بچانے اور اپنی عزت کو بچانے کے لیے کوئن جی کو ان سبی کو مارنا پڑے گا روین یہ سن کر کے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ گیا ہے تو پھر کوئن جی کہتا ہے کہ اسے بھی اچھا لگ رہا ہے کہ ساری مس انڈرسٹینڈنگ ختم ہو گئی ہے لیکن پھر بھی روین پوچھتا ہے کوئن جی سے کیا اسے پتا ہے کہ آخر ماسٹر مائنڈ کون ہے تو پھر کوئن جی کہتا ہے وہ اس کا مزہ خراب نہیں کرنا چاہے گا اسے یہ چیز بتا کر کے سکایا ناغی پھر روین کو ڈراغن بوئی بلاتے ہوئے کہتی ہے کہ اسے پتا چلا ہے کہ یہ روین کلانس ڈی کے اندر کسی کو ڈھونڈ رہا ہے تو پھر روین کہتا ہے کہ اگر وہ دوبارہ اسے ڈراغن بوئی بلاتی ہے تو وہ اسے مار ڈالے گا یہ سن کر کہ سکایا ناغی اسے دوبارہ سے ڈراغن بوئی بلاتی ہے اور روین اس کے اوپر حملہ کرنے کے لئے آتا ہے لیکن اس کے حملے کو سکایا ناغی کے کلانس کا اکلڑکا روک لیتا ہے روین پھر کہتا ہے سکایا ناغی سے کہ وہ دوبارہ اسے یہ بلانے کی گلتی نہ کرے جس کے بعد وہ وہاں سے جانے لگتا ہے تو ہوڑی کیتا کہتی ہے کہ روین یہ ساری چیزیں یہیں پہ روک دے سکایا ناغی پھر پوچھتی ہے ہاشی موٹو سے کیا کر یہاں پہ بھی ہوا کیا تھا تو پھر ہاشی موٹو کہتا ہے کہ وہ تو صرف اور صرف زمین پہ گر گیا تھا روین کے کلانس آلے پھر اس سے پوچھنے لگتے ہیں کہ کیا وہ لوگ اسی طریقے سے کوئنجی کو یہاں سے جانے دیں گے روین کہتا ہے کہ اگر کوئنجی وہی انسان رہتا جسے روین ڈھونڈ رہا ہے تو وہ یہاں سے جان نہیں پاتا لیکن وہ بہت زیادہ عجیب ہے کیونکہ روین بھی اس اچھی طریقے سے نہیں پڑ پا رہا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئنجی نے جو بھی چیزیں کہے وہ ساری چیزیں جھوٹ ہو اور روین اور کوئنجی کے سوچنے کا طریقہ ایک دوسرے سے بلکل ہی الگ ہے تو پھر ایبو کی پوچھتی ہے روین سے کہ آخر وہ کوئنجی کی پیچھے سب سے پہلے کیوں گیا تو پھر یہ سن کر کے روین پوچھتا ہے کلانس ڈی کے لوگوں سے کہ آخر کوئنجی کیسا ہے تو پھر سودو کافی زور سے چلاتے ہوئے کہتا ہے کہ کوئنجی سب سے بڑا بے اکوف ہے ہوری کیتا پھر روین سے کہنے لگتی ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں کرنا اب بند کر دی لیکن روین کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں سن کر کے اسے لگ رہا ہے کہ وہ جو بھی کر رہا ہے بلکل صحیح کر رہا ہے وہ اپنے کیانٹڈیٹ کو کم سے کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو کہ کلانس ڈی کے ماسٹر مائنڈ ہو سکتی ہیں ہوری کیتا کہتی ہے کہ اسے فرق نہیں پڑتا کہ روین کیا کر رہا ہے وہ بس یہ چاہتی ہے کہ روین اس کے کلانسمنٹ سے دور رہے روین کہتا ہے کہ اسے کسی سے بھی دور رہنے کی زوت نہیں ہے اور ویسے بھی وہ کسی بھی رول کو نہیں توڑ رہا ہے جس کے بعد وہ کہنے لگتا ہے کہ وہ فنالے میں ان لوگوں کا انتظار کرے گا اور پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے آیانو کو جی کو جو کی چائے پیتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ سکایا ناغی اور اچینوزے اس کے اندر انٹرسٹ لینے لگے ہیں لیکن ابھی سب سے بڑی دکھت ہے روین دوسری طرف ہمیں روین کو دکھایا جاتا ہے جو کی سوچ رہا تھا آج کے دن کا شکار پوری طریقے سے بیکار رہا کیونکہ وہ اس چھوٹے سے فاکس کو نہیں ڈھون پایا تو پھر ایبو کی کہتی ہے کہ کیا وہ ہار مان رہا ہے تو پھر روین کہتا ہے کہ وہ لوگ شکار کو جاری رکھیں گے اور اس نے کافی سارے اپنے کلاس کے لوگوں کو کلاس ڈی کے لوگوں کے اوپر نظر رکھنے کو کہہ دیا ہے جس کی وجہ سے کلاس ڈی کے لوگوں کو تھوڑا عجیب محسوس ہوگا اور ان لوگوں کے بیچ میں ٹینشن پیدا ہونی لگے گی جیسے ماسٹر مانڈ کا فیدہ گھپرا جائے گا کیونکہ وہ ہوڑی گیتہ کے پیچھے چھپا رہتا ہے اور روین کا دل ابھی کافی تیزی سے دھڑک رہا ہے کیونکہ وہ کافی ادا ہی ایکسائٹڈ ہے ابوکی پھر کہنے لگتی ہے روین سے کیا کر وہ کرنے کیا آلہ ہے کیا وہ صاف صاف اسے چیزیں بتا سکتا ہے تو روین کہتا ہے کہ اس نے یہاں پہ اصل میں ایک بیٹ کو بلایا ہے جس کی وجہ سے ماسٹر مانڈ باہر آئے گا جس سے روین یا تو اس کے بیٹ کو کچل دے گا یا پھر ماسٹر مانڈ کو ہی لیکن پھر ابوکی کہتی ہے کہ یہاں پہ کافی ساری کیامرا ہے تو وہ لوگ یہاں پہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں روین پھر کہتا ہے کہ یہاں پہ وہ لوگ کنسٹرکشن سائٹ کے اندر جا سکتے ہیں وہاں پہ کافی ادا اندیرہ رہتا ہے تو انہیں کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا ہے اور ساتھی ساتھ کنسٹرکشن سائٹ کے اندر جانے کی وجہ سے انہیں زیادہ بڑی پنشمنٹ بھی نہیں ملے گی اور پھر وہ ایل بورٹ سے کہتا ہے کہ وہ باہر جائے اور کسی کے بھی آنے پہ وہ کال کر کے روین کو بتا دی روین پھر بیٹ کے بارے میں سوچنے لگتا ہے جو کہ کاروزاوہ تھی اور روین نے اس طرح کی چال چلی ہے کہ کاروزاوہ کا وہاں پہ آنا اس کے لئے زندگی اور موت کے جتنا ضروری ہو گیا ہے جس کے بعد وہاں پہ آ جاتی ہے کاروزاوہ اکیلے اور پھر وہ کہنے لگتی ہے کیا کہ روین نے اسے ایمیل میں وہ سائے چیزیں کیوں لکھی تھی اور کاروزاوہ کو نہیں پتا ہے کہ مانابے اور باقی سبی نے روین کو کیا بتایا ہے لیکن وہ جو کچھ بھی ہیں وہ جھوٹ ہے یہ سن کر کے روین کہنے لگتا ہے اگر ایسی بات تھی تو کاروزاوہ آخر یہاں پہ آئی ہی کیوں ہے تو پھر کاروزاوہ کہتی ہے کیونکہ وہ کسی بھی رومر کو فیلے نہیں دینا چاہتی ہے اور آخر یہاں پہ روین نے اسے بلایا ہی کیوں ہے ابوکی پھر کاروزاوہ سے کہتی ہے کہ کاروزاوہ کو میڈل سکول کے ٹائم سے ہی کافی عدد بولی کیا جا رہا ہے کاروزاوہ یہ سن کر کے کھبرا جاتی ہے اور نیچے گر جاتی ہے جس کے بعد وہ روین سے کہنے لگتی ہے کیا پھر وہ کیا کرنے آلہ ہے روین کہتا ہے وہ بس ٹائم پاس کرنے آلہ ہے کاروزاوہ پھر کہنے لگتی ہے روین سے کہ اگر وہ کچھ بھی کرتا ہے تو وہ پتا دے گی سکول کو لیکن روین کہتا ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتی ہے کیونکہ وہ تو یہاں پہ اکیلی آئی ہے جس کے بعد وہ پوچھنے لگتا ہے کاروزاوہ سے کیا آخر ہوری کیتا کو کون کنٹرول کر رہا ہے اور اگر وہ سارے چیزیں روین کو نہیں بتاتی ہے تو پھر وہ جا کر کے سب ہی کو اس کے پاسٹ کے بارے میں بتاتے گا کیونکہ روین کو پتا ہے کہ ماسٹر مارن نے ہی بچایا تھا کاروزاوہ کو مانابس سے بولی ہونے سے یہ سن کر کے کاروزاوہ کہتی ہے کہ اسے کوئی بھی بولی نہیں کر رہا تھا لیکن روین کہتا ہے کہ کاروزاوہ کو اچھی طریقے سے پتا ہے ماسٹر مارن کی آئیڈنٹیٹی کے بارے میں لیکن پھر کاروزاوہ کہتی ہے نہیں اسے کچھ نہیں پتا ہے تو پھر روین کہتا ہے کہ وہ شانتی سے اسے ساری چیزیں بتا دے تو اس کے لئے اچھا ہوگا لیکن کاروزاوہ منع کرتی ہے تو پھر روین کہنے لگتا ہے کیا ماسٹر مارن اس کے لئے کا فیدہ ضروری ہے کیونکہ اگر وہ اس کے سوال کا جواب نہیں دیتی ہے تو وہ اس کے پاسٹ کو ایکسپوز کر دے گا اور اس کے سکول کے اندر بنائے ہوئے سارے کے سارے ریلیشنشپ ختم ہو جائیں گے اس لئے اچھا ہوگا کہ وہ بتا دے کہ آخر ان لوگوں کو کون کنٹرول کر رہا ہے کاروزاوہ یہ سن کر کے کہتی ہے کہ اس چیز کا پتا روین خود بھی نہیں لگا پا رہا ہے اس لئے وہ کاروزاوہ سے یہ سوال پوچھ رہا ہے یہ سن کر کے روین کہتا ہے کیا کاروزاوہ کو لگ رہا ہے کہ وہ اس کے پاسٹ کو ایکسپوز نہیں کر سکتا ہے کاروزاوہ کہتی ہے کہ ہاں وہ ایسا نہیں کر سکتا ہے اور اچھا ہوگا کہ وہ یہاں سے کاروزاوہ کو جانے دے روین کہتا ہے کہ وہ ابھی یہی پہ کاروزاوہ سے سارے کے ساری انفارمیشن نکلوا کے رہے گا اور کاروزاوہ اسے انڈر اسٹی میٹ نہ کرے اس روم کے اندر کافی ادھا تھنڈی رہتی ہے تب ہی پیچھے سے آ کر کہ اچھی زاکی اس کی اوپر بوٹل سے پانی گرانے لگتا ہے جس سے کاروزاوہ کو اور بھی زیادہ تھنڈ لگنے لگتی ہے اور اس کی حالت دھیمے دھیمے کر کے خراب ہونے لگتی ہے رون کہتا ہے سپس باہر سے دیکھنے سے لگتا ہے کہ سکول کو گورنمنٹ کے رول کے حساب سے چلایا جا رہا ہے لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے یہاں پہ وہ لوگ بہت سارے گلت چیزیں بھی کر سکتے ہیں ایک لیمٹ تک اور اگر وہ لوگ سکول کے پیچھے سے کام کرتے ہیں تو کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا اور ان سے بھی چیز کو ہونے دینے کا کارن ہے تاکہ انہیں زندگی کے بارے میں اور اچھے سے پتہ چلے اور جس بھی انسان کے پاس دماغ ہوگا وہ اس چیز کا پتہ کرنے کی کوشش کرے گا ٹرائل اور ایرر میتھرڈ کی مدد سے فریچی زاکی کاروزاوہ کے چہرے کو ڈھک کر کے اس کے اوپر اور بھی زیادہ پانی گرانے لگتا ہے روین کہتا ہے اس طرح کی چیزوں کو ایکسپیرینس کرنے سے تمہارا ٹرومہ واپس آ جائے گا اور جلد ہی تم پھوئی طریقے سے ٹوٹ جاؤگی اور فرمے دکھایا جاتا ہے باقی سارے آیانوکوجی کے گروپ کے لوگوں کو چونکہ سیکنڈ ٹرم ختم ہونے کی خوشی میں جا رہے رہتے ہیں کیریوکے کے لئے جس کے بعد وہ آیانوکوجی سے چلنے کے لئے کہتے ہیں اور آیانوکوجی بھی ان کی بات کو مان جاتا ہے دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کاروزاوہ کو جس کو لگاتا رہی جو روین رہتا ہے وہ ٹوٹ جگر آ رہتا ہے جس کے بعد روین واپس سے پوچھتا ہے کیا کہ ماسٹر مائنڈ کون ہے لیکن کاروزاوہ کوئی بھی جواب نہیں دیتی ہے جو دیکھ کر کے روین کہتا ہے تم سچ میں کافی زیادہ ہی وفادار ہو ایبوکی کہنے لیتی ہے کہ کسی انسان کو اگر بہت زیادہ بولی کیا گیا ہو تو اس کے لئے یہ سائے چیزیں سہنا بہت ہی زیادہ ہی آسان چیز ہے روین پھر کاروزاوہ کو گھسیتنے لگتا ہے اور کہتا ہے وہ بھی یہ سائے چیزیں اپنے خود کے مزے کے لئے کر رہا ہے